آپ کو اسی بیہار کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کی سرزمین کا واقعہ بتاتا ہوں اور یہ واقعہ پٹھنا کی سرزمین کا بتلاتا ہوں ایک بہت ہی غریب دھوبی کپڑا دھلنے والا جو دوسروں کے کپڑے دھل دھل کر پیسہ کماتا تھا اور اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا لیکن اس نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دینے کے سلسلے میں اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے کے چکر میں اس نے اپنے دن راتیں کر دیا اور اپنے چھوڑے سے بچے کا نام پٹھنا کے کونوینٹ اسکول میں لکھا دیا بچہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا پڑھتا گیا اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے کسی طریقے سے انٹر کر لیا انگلیش میڈیم اسکول کونوینٹ اسکول سے پڑھنے کے بعد چونکہ وہ دھوبی ایک منشٹر کے کپڑے بھی دھوتا تھا اس لیے منشٹر سے اس کے کسی طریقے سے اچھے تعلقات ہو گئے اور اس نے منشٹر سے سفارش کر کے اپنے بچے کی آلہ تعلیم کے لیے گزارش کر کے اس کو لندن بھیجوا دیا محلے میں بڑا شوق تھا خوشتہ ایک دھوبی کا بیٹا وہاں دھوبی کی قسمت دے گو دھوبی نے کیا اپنے بچے کو پڑھایا آ دھوبی کا بیٹا تو آج لندن میکسولڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے یہ بیٹا چار سال کے لیے لندن چلا گیا اس زمانے میں موبائل نہیں تھے اس زمانے میں ٹیلی فون یہ ریسیبر والے تھے یا لیٹر ایک سال تین سال سالے تین سال مکمل کرنے کے بعد بیٹے نے ایک لیٹر لکھا اپنے باپ کو پتا جی بہت اچھی پڑھائی چل رہی ہے ہمارے یہاں اور آپ ہماری طرف سے چنتہ کرنا چھوڑ دیجئے میں نے یہاں انگلیش میں یہ یہ ڈگری لے لی ہے اور میں نے یہاں اپنے مزاج سے اپنی عادت سے میل کھانے والی ایک کرشن لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے باپ کو دھکا لگا لیکن سوچا کہ یہ بیٹے کی پرسنل زندگی ہے چلو شادی کر لی کوئی بات نہیں اس کو اس کے مزاج کے مطابق لڑکی مل گئی اچھی بات ہے پورے چار سال کرنے کے بعد بیٹے نے اپنے باپ کو لیٹر لکھا کہ پیدا جی میں فلا فلا دن دلی اتروں گا اور پھر دلی سے فلا فلا ٹرین سے میں پٹنا کی سٹیشن پر اتروں گا آپ مجھے لینے کے لیے آ جانا اس چار سال کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا بابا بی بھی دھوبی تھا لوگوں کے کپڑے دھول کر اپنے گھر کا خرچہ چلانا اس کی عادت تھی پتہ چلا کہ آج میرا بیٹا دلی اتر گیا اور ٹرین بر بیٹ کر کل آئے گا باپ اپنے ہی ہلیے میں چند لوگوں گھلے کر سٹیشن پہنچتا ہے ٹرین آتی ہے ایک کوچ سے لڑکا نکلتا ہے اور اس کی کرشن بیوی بھی نکلتی ہے جو بھی ہندی سے ناواقف ہے جو بلکل ہندی نہیں جانتی ہے پٹنا کی ریل ویسٹیشن پر یہ لوگ اترتے ہیں گلے یہ لیں ملا جاتا ہے باپ نے اپنے بیٹے کو فرت محبت میں سینے سے چپکا لیا کہ آج میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے کرشن لڑکی تھی وہ کیا جانے بھارتی ہے سب بیتاگو نہ اس نے سر پہ اوڑنی ڈالی اور ہندو بھائیوں میں جیسے پیر چھوے جاتے ہیں سسر کے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا باپ نے سوچا کہ ہم انگلینڈ کا جو حال ہے وہی ہوگا یہاں آئے گی تو دھیرے دھیرے سب دیکھ لے گی سبل جائے گی باپ نے فرت محبت میں اپنے بچے کا اپنے بیٹے کا اپنی بہو کا سارا سامان اٹھا کر اپنے سر پر لاد لیا باپ باپ ہوتا ہے چلو اب میری غریبی کے دن دور ہو جائیں گے میرا بیٹا پڑھ لکھ کر آیا ہے منسٹر سے بات کر کے اس کو نوگنی لگوا دیں گے یا اتنی بڑی ڈگری مل گئی ہے وہ اس کو خود ہی نوگنی مل جائے گی فرت محبت میں باپ نے سامان اٹھا لیا اپنے سر کی اوپر اور لے کر چلنے لگا اس کی بی بی سمجھ نہیں پائی کہ یہ کون آدمی ہے اور کلیوں کی طرح اپنے سر پر سامان کیسے لاد لیا اس نے پوچھا ہو ایز ہی کرشن لڑکی اپنے پتی سے ہس بینڈ سے پوچھتی ہے ہو ایز ہی وہ کون ہے جس پہ یہ سامان اپنے سر پر لاد لیا چار سال لندن میں پڑھن کر آنے والے لڑکے نے دیکھا کہ میری بی بی میری باپ کو بہت بری نظروں سے دیکھ رہی ہے اور ایزا تو کبھی لندن میں ہوتا نہیں تھا تو اس نے آئیڈنٹیٹی چھپا لی یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا باپ ہے اس نے کہا کیا ہوا کہ ہوئی زی کون ہے لڑکے کے موں سے جملہ نکلا ہیز مائی سرونٹ یہ میرا نوکر ہے باپ چاہے کتنا بڑا گمار رہا ہو لیکن ٹوٹی پھوٹی اتنی انگریزی تو جانتا ہی تھا باپ آگے آگے سامان اٹھا کر چل رہا تھا جب اس کی بیوی نے پوچھا ہوئی زی وہ کون ہے اور اس پر بیٹے نے جواب دیا ہیز مائی سرونٹ تو قدموں کی نیچے سے زمین سرک گئی فل کو چوڑ لگی ایک مرتبہ تو سوچا کاش زمین پھڑ جاتی میں زمین میں دھس جاتا کیا یہی دن دیکھنے کے لیے اپنے بچے کو کونوینٹ میں ڈالاتا کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے منسٹر سے سپارش کر کے میں نے لندن پڑھنے کے لیے بھیجاتا اور کیا لندن میں چار سال رہنے کے بعد یہ وہ سیکھ کر آئے گا بیٹے نے جو جواب دیا اس پر باپ کو اتنا صدمہ نہیں ہوا جتنا صدمہ فیوچر کو لے کر مستقبل کو لے کر ہونے لگا کہ اب میری زندگی تو چند دنوں کی ہے یہ انگریز عورت جو میرے گھر میں آ گئی اس سے جو بچے پیدا ہوں گے ان بچوں کا کیا ہوگا میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو بھی اپنی ماں سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا یہ عورت اس کو اپنی ساس مانے گی یا نہ مانے گی ادھر میں مر گیا تو میری بیوی کا ہی دردر کی ٹھوکر نہ کھانے لگے دو ٹائم کا کوئی کھانا بھی دے گا یا نہ دے گا یہ سارے خیالات اس کے ذہن میں آنے لگے پھر بھی عورت کے سامنے اس کی نئی بیوی کے سامنے اس باپ نے اپنی زبان نہ کھولی اور سامان لے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا اور ایک کمرے میں بتا دیا کہ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے یہ تمہاری بیوی کا کمرہ ہے اور خود نوکروں کی طرح رہنے لگا کہ میری بہو کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ میرا باپ ہے ورنہ کیا سوچے گی اور میرے بیٹے کی عزت میں کہیں فرق نہ آ جائے بیٹے کو ایک نوکری مل گئی وہ آفیس جانے لگا باپ اپنے بیٹے کا لنچ لے کر کبھی کبھی آفیس جاتا تھا لوگ اس سے پوچھتے تھے بیٹے سے یہ کون ہے اس وقت بھی وہ سچائی بتانے سے انکار کرتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا پڑوسی ہے کبھی کہتا تھا کہ یہ میرا جاننے والا ہے کبھی کہتا تھا یہ میرے جاننے والے کے باپ ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ ایک دن کسی نے پوچھا بھئی بتاؤ یہ روزہ نہ آتا ہے یہ کون ہے باپ آج غصہ برداشت نہ کر سکا اور باپ نے چھوڑتے ہی کہہ دیا بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں بیٹا میں تیرا نہیں تیری ماں کا جاننے والا ہوں تاکہ سب کے سامنے احساس ہو سکے لوگوں نے کہا کیا ملنا کہا یہ اچھی طریقے سے جانتا ہے اس کی ماں کون ہے اور میرا اس کی ماں کے ساتھ تعلق ہے یعنی وہ میری بی بی ہے لڑکے کو آج بڑی شرمائی کے سب کے سامنے باپ نے اپنے آپ کو میرا باپ کہہ دیا اس نے کولٹ میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا اور ایک نوٹس بیج دیا اور اپنے باپ کو حکم دیا کہ کوٹ میں یہ ثابت کرو کہ میں تمہارا بیٹا ہوں ورنہ زندگی تمہاری تباہ کر دوں گا مقدمہ لڑواتے لڑواتے میرے پیارے ساتھیوں وہ مقدمہ پڑھنا کی عدالت میں چلا لیکن بھارت کا کی عدالت اتنی جلدی فیصلے کہاں کرتی ہے مقدمہ لڑکے رہتے ہیں مقدمہ ختم ہونے سے پہلے ہی باپ کا اس دنیا سے انتقال ہو جاتا ہے یہ باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے یہ دھوبی مر جاتا ہے میرے بھائیوں غور کرو کہ کانوینڈ سکول میں اس نے پڑھایا تھا کہ میرا بیٹا ایک اچھا اچھی پڑھائی پڑھے گا عالی تعلیم حاصل کرے گا لندن بھیجا سے بارش کر کے کہ پڑھ لے کر آئے گا تو میری قریبی دور ہوگی فیوچر اچھا ہوگا لیکن کیا معلوم تھا کہ مجھے اس بیٹے کو اپنا بیٹا ثابت کرنے کے لیے مقدمہ لڑنا پڑھے گا اور میرا بیٹا اس بات پر میری اوپر نوٹس بھیج دے گا کہ تم میرے باپ ہوئی ہو کونڈ میں ثابت کرو میرے پیارے ساتھی ہو آج کی موجودہ تعلیم میں اور موجودہ کانوینڈ عیسائی بشتریوں نے باپ اور بیٹے کی تمیز اس کو بھی ختم کر دیا ہے چلتے وقت ایک صاحب ہماری فوٹو لے رہے ہیں تقریر کے بعد اپنے موبائلوں میں لے رہے ہیں اسلام اتنی اجازت نہیں دیتا ہے تقریر ہو رہی ہے چلو بن گئی ریکارڈ ہو گئی یوٹیوب پہ ڈل گئی پوری دنیا نے سن لی چلو ایک ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن آپ موبائلوں میں سیلفی لیں اپنے ساتھ رکھیں یہ اسلام نہیں ہے اللہ کے ربی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا کس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ ہارڈ سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویریں کھیجتے ہوں گے جو تصویریں بناتے ہوں گے پاسپورٹ میں فوٹو کھیجنا ضروری ہے اس وقت لے لو آدھار کارڈ کے لیے فوٹو ضروری ہے چلو لے لو لیکن دکان پہ بیٹھے اپنی سیل فی لے رہے ہیں بھیج دیو جرجی صاحب آپ کے پاس آیا ہو چاہے پی لیجی آپ چاہے پی لیجی فوٹو لے لی بھیج دی دیکھیں جرجی صاحب ہماری دکان پہ آیا اتنی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا عذاب ہوگا اللہ کے نبی نے کہا سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا جہنم کا حلقہ عذاب تو یہ ہے کہ ایک چنگاری پیر کے نیچے رکھ دی جائے تو دماغ کھولے گا ایک چنگاری جہنم کی آگ کی پیر کے نیچے رکھ دی جائے یغلی من ہما دماغ ہو تو اس سے دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا جیسے پانی اُبلتا ہے ایسے دماغ اُبلے گا جب حلقہ عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کا کیا ہوگا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو تصویریں لیتا ہوگا قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی قیامت کے دن یہ جہنم کھینچ کر لائی جائے گی اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہنم کو زبان دے گا اے جہنم بول کیا چاہتی ہے جہنم جواب دے گی کیوں کل تو بھی سلاس آئے اللہ میرے اندر تین لوگوں کو پھینک دے میرے اندر تین لوگوں کو ڈال دے میں تین لوگوں کی بھوکی ہوں سنو جہنم سب سے تین لوگوں کو مانگے گی تین لوگوں کو وہ تین لوگ کون ہوں گے جہنم سے اللہ پوچھے گا بتا کون سے تین لوگ تیرے اندر ڈالیں وہ کہے گی حقوق الوالدین اپنے ماں باپ کو رولانے والا ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کو ستانے والے کو آئے اللہ تو جہنم کے اندر پھینک میرے اندر پھینک مجھے اس کی ضرورت ہے جہنم مانگے گی دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو رولاتے ہیں دنیا میں جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے خوش نہیں ہیں دنیا میں جن کے ماں باپ جن سے تکلیف اٹھاتے ہیں قیامت کے دن جہنم ان بچوں کو لڑکوں کو نوجوانوں کو لڑکیوں کو لڑکوں کو مانگے گی جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو پریشان کیا اللہ رب العالمین ایسی اولاد کو جہنم کے اندر پھینک دے گا کہے گا ہے جہنم اب دوسرا بول پھر وہ جہنم چیخ کر کہے گی شایخن زانن آئے اللہ بڑھاپے میں زنا کرنے والا نوجوانی میں زنا ہو جاتا وہ بھی گناہ ہے لیکن نوجوانی میں زنا جو آدمی کر لیتا ہے وہ ایک چلو ایک جوانی ہے لیکن جرم ہے اس کو بھی جہنم میں سزا ملے گی لیکن جہنم مانگے گی نہیں وہ زانیوں کو زناکاروں کو اللہ تعالی جہنم میں پھیکے گا وہ الگ بات ہے لیکن جہنم مانگے گی نہیں مانگے گی کس کو بڑھاپے میں زنا کرنے والے کو اس عمر میں جب خواہشات کم ہو جاتی ہے آدمی کسی چیز کے لائق نہیں رہتا ہے تب تم نے زنا کیا ہے ٹیبلٹ کھا کر گولی کھا کر الٹی سیدھی اور جو شاور چیزیں کھا کر جیسے وہ آسا رام باپو کھاتا تھا اس طریقے کی ٹیبلٹ اور گولی کھا کر تم زنا کیے اس بوڑھے آدمی کو جہنم مانگے گی شیخنزان اے اللہ اس بوڑھے آدمی کو تو جہنم کے اندر پھائیں جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا جس نے بڑھاپے کے اندر زنا کیا اس آدمی کو بھی تو جہنم کے اندر پھائیں دے اللہ اس بوڑھوں کو پکڑے گا جو بڑھاپے میں زنا کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اللہ کہے گا بول تیسرا شخص کون ہے جہنم چیت کر کہے گی المصورون فوٹو کھشنے والے تصویر بنانے والوں کو اللہ تو جہنم کے اندر پھائیں تیسری جو چیز جہنم کے اندر تیسرے جو لوگ جائیں گے وہ فوٹو کھشنے والے شادیوں میں دولہ دولن کے فوٹو کھشنے والے ویڈیو بنانے والے کچھ لوگ مہمان کے طور پر مولانا جرجیس کو اپنے گھر کے اندر ٹھہراتے ہیں بنگال بنگال میں چلے جائیے آپ وہ خوش ہی سمجھتے جرجیس آپ ہمارے گھر میں ٹھہرے کبھی کبھی بھول جاتے ہیں فوٹو ہٹانا جس کمرے میں ٹھہراتے ہیں اتفاق سے وہاں پر میاں اور بیوی کی شادی کی تصویر لگی ہوئی ہے اسی بیڈ کی اب جرجیس صاحب کی نظر پڑ گئی جرجیس صاحب نے گھر کے مالک سے پوچھا صاحب یہ کون ہے پھر تصویر اٹھائی گیا اب ہٹانے سے کیا فائدہ آپ تو جرجیس صاحب دیکھ چکے ہیں جرجیس صاحب کا مطلب جس کو بھی آپ ٹھہرارہے ہیں وہ دیکھ چکا ہے اچھا کیا اب ہٹایا کم سے کم اگر اس کمرے میں ہم نماز پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے تو آ جائیں گے جب تک میاں بیوی کی تصویر رکھی ہوئی تھی تب تک تو فرشتے ہی نہیں آتے یہ تصویر جائز نہیں ہے شادیوں کی لوگ ویڈیو بناتے ہیں نکاح کی بھی ویڈیو بن رہی ہے مولانا جرجیس صاحب نکاح پڑھانے پہنچیں ان کی بھی ویڈیو بن رہی ہے مولانا یہ نہیں کہہ سکتے اے ویڈیو مت بناو حرام کام ہو رہا ہے شاد تو المصورون تصویر کھیشنے والے تصویر بنانے والوں کو جہنم میں میرے اندر ڈال پھر اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے اندر ڈالے سیکھو اس باپ سے پوچھو بچارہ جو اس دنیا سے چلا گیا یہ کونرینڈ اسکولوں نے دیا جو ہمارے خلاف ایک سادش ہو رہی ہے یاد رکھو پھر قرآن کی اسی آیت کو ہم اٹھا رہے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے اپنی اولاد کو دین سے جوڑو یاد رکھنا دنیا میں تو تم اپنے بچوں کو آگ سے بچا لوگے لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانا بہت ضروری ہے میں تمہیں ایک سچا واقعہ بتاؤں علیمیہ ندوی رحمت اللہ رحمتاً واسعہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر ابو الحسن علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک تقریر کے اندر چشم دید واقعہ بیان کیا تھا وہ بیان کر رہے تھے ایک جلسے کے اندر کی لخنو میں ایک اجلاس تھا علیمیہ ندوی جیسی شخصیت اس بات کو بیان کر رہی ہے کیا کروں میٹا چاہے پی لوں ہمارے ہاتھ میں دی رہے ہیں لیے بھائی اجلاسو بھی ستر روپے حلیمیہ ندوی جیسی شخصیت کیا کہہ رہی سنیئے وہ کہتے ہیں کہ لخنو میں ایک جلسہ تھا اس جلسے کے اندر بہت بھیڑتی لیڈیز کا بھی انتظام تھا پردے کے اندر لیڈیز بھی آئی ہوئی تھی مقررین کی خطیبوں کی تقریر بہت اچھی چل رہی تھی لوگ سن رہے تھے کان لگا کر بڑے غور سے بڑے غور سے کان لگا کر سن رہے تھے لیکن عورتوں کے پنڈالک میں عورتوں کی نظر پڑتی ہے ایک ایسی عورت کی اوپر جو تقریر کو اچھی طریقے سے نہیں سن رہی ہے اس کی پیشانی پر پسینہ ہے وہ کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے لیکن چونکہ وہ عورتوں کے ساتھ جس بس پر بیٹھ کر آئی تھی یا جس گاڑی پر آئی تھی اس گاڑی پر ہی وہ جاتی اس لیے وہ اس مجبوری میں بیٹھی ہوئی تھی وہ تقریر علماء کی اچھی طریقے سے نہیں سن رہی ہے اس کی پیشانی پر پسینہ ہے کچھ عورتوں نے اس سے پوچھا میری بہن تمہیں کیا پریشانی ہے اتنی اچھی تقریر ہو رہی ہے مولانا کی اور تم ادھر ادھر دیکھ رہی ہو تم ادھر ادھر جھانک رہی ہو تم کبھی ادھر کبھی ادھر اور پیشانی پر پسینہ ہے تم پریشان لگ رہی ہو کیا پریشانی ہے اس نے کہا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر عورتوں نے کچھ مزید اسرار کیا کیا بات ہے پیٹ میں درد ہے بیچے نہیں ہیں کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ کتنا بڑا اشتماع ہو رہا ہے یہاں میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا اگر کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ تمہیں دوا دلا دی جائے اس نے کہا میری بہنوں بات یہ نہیں ہے سنیے اس نے کیا کہا اس نے کہا میری بہنوں بات یہ نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جلسہ اتنی دیر تک چلے گا میں اپنے چھوٹے سے بچے کو گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں لیکن جس کمرے میں میرا بچہ سو رہا ہے اسی بستر پر میں ماچس دیا سلائی بھولائی ہوں کبھی کبھی جب لائٹ چلی جاتی تو میں ماچس سے ممبتی جلا لیتی یا چراغ جلا لیتی کوئی اس بستر پر رہ گئی ہے مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کئی میرے بچے کی آنکھ اگر کھل گئی اس بچے نے کئی ماچس اٹھا لی اور اس کی تیلی جلائی اور وہ اگر بستر پر گر گئی یا اس کے کپڑے پر گر گئی تو میرے بچے کا کیا ہوگا مجھے اپنے بچے کی فکر لگی ہوئی ہے ان عورتوں نے پوچھا بہن تمہارے بچے کی عمر کتنی ہے اس نے کڑھائی سائی عورتوں نے ہستے ہوئے کہا دھائی سال کا بچہ نہ صحیح سے اڑ سکتا ہے نہ صحیح سے چل سکتا ہے نہ صحیح سے وہ پانی کا گلاس اٹھا سکتا ہے لوٹا اٹھا سکتا ہے ماچس اٹھا کر توڑ تو سکتا ہے لیکن ماچس کی دیا سلائی نکال کر نہیں جلا سکتا ہے تم خام خانڈر رہی ہو ہم تو سمجھے پانچ سال کا بچہ ہوگا دھائی سال کا بچہ ہے تمہیں اتنی دور کی یہ خیال کیسے آ گیا کہ وہ ماچ جلائے گا بستر پھگر گئی ہے کپڑے پر اتنا لمبا سوچ رہی ہو تم اس عورت نے جواب دیا ہاں تم ایسا کہہ سکتی ہو تم ایسا سوچ سکتی ہو تم ایسا اس لئے کہہ رہی ہو کیونکہ بستر پر تمہارا بیٹا نہیں ہے میں ایسا اس لئے ڈر رہی ہوں کہ اس بستر پر میرا بچہ ہے اس عورت نے کہا کہ تم ایسا اس لئے کہہ رہی ہو کیونکہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے اور میں اس لئے ڈر رہی ہوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے میں اپنے بیٹے کو جتنا جانتی ہوں اتنا تم نہیں جانتا بہرحال گاڑی تو تب ہی گئی جب جلسہ ختم ہو گیا یہ عورت کچھ نہیں سن پائی کہ کیا بولے ہیں مولانا کیا بولے ہیں کس پر عمل کرنا کس پر نہیں کرنا جیسی آواز آئی جلدی آؤ گاڑی جا رہی ہے یہ بست میں بیٹی جس سواری پر ساری گاؤں کی عورتیں آئیں تھی اسی بس پر یہ بیٹ جاتی ہے اور جب گھر پہنچتی ہے تو جو جو خیالات اس کے ذہن میں تھے وہ سب کچھ ہو چکا تھا وہ بچہ اٹھ بھی چکا تھا وہ بچہ ماچس کی اٹھا بھی چکا تھا ماچس سے تیلی نکال بھی چکا تھا ماچس پر رگڑ بھی چکا تھا اور جلتی ہوئی وہ تیلی بستر پر گر بھی چکی تھی اور بستر کے ساتھ ساتورہ گھر جل کر راہ ہو چکا تھا اور اس میں بچہ بھی جل کر راہ ہو چکا تھا اس پورے واقعے کو بتانے کا میرا صرف ایک ہی مقصد ہے نوجوانوں اور بزرگو جتنا ہم اپنے بچوں کے لیے دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں کہ میرا بچہ یہ نہ کر لے ماچس نہ اٹھا لے ہم ان چیزوں کو اپنے بچوں سے دور رکھتے ہیں لائٹر دور رکھتے ہیں ہم ماچس دور رکھتے ہیں چراغ دور رکھتے ہیں تاکہ بچے کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے جتنے ہم دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی اتنی فکر کر لیں تو یاد رکھو کوئی بھی اپنے بچوں کو کونونٹ سکول میں پڑھا کر اپنے بچوں کا عقیدہ خراب نہ کرے کیونکہ کونونٹ سکول میں پڑھانے کے بعد یہ بچہ نہ ماں کو پہچان رہا ہے نہ اپنے باں پہچان رہا ہے بلکہ ان سب لوگوں کو بھول کر وہ جہنم کے قریب جا رہا ہے یہ ہمیں سوچنا ہوگا اپنی آنے والی نسل کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا اپنے عقیدے کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنا ہوگی تربیت دو اپنے بچے کو